اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا محرم کا مہنہ چل رہا ہے اسلامی نیا سال ہے لیکن محرم کو لے کر کئی سارے فضیلتیں ہیں کئی سارے واقعے بیان کیے جاتے ہیں اور خاص کر کربلا کی واقعی کو لے کر محرم کو جانا جاتا ہے عمومن یومی آشورہ منایا جاتا ہے آشورہ جس طرح سے پوری دنیا بھر میں منایا جاتا ہے تو حقیقت میں آشورہ کیا ہے تو اس بات کو لے کر اس پر تمام قرآن حدیث کی روشنی میں آشورہ کی فضیلت بیان کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بنام شہر کے معروف علمی دانشور مفتی تفیل صاحب تو سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا خیر مقتم استقبال ہمارے چانل پر سب سے پہلا سوال جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا آشورہ ہے کیا اس پر تھوڑا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشعور ان اللہ اتنا عشر شہرا فیہا اربعت حرم دیکھئے قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ حب العزت نے اپنے بندوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ اس کے پاس سال بھر کے مہینوں کی گنتی و بارہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں بلکہ جو محرم کا مہینہ ہے حدیث میں اس کو شہر اللہ بھی کہا ہے اللہ کا مہینہ اس کی کچھ فضیلتیں بہر کیف حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور جو وارد ہوا ہے حدیث و قرآن میں وہی ہمارا آخری دین ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم معتممت علیکم گعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج مسلمانوں کے لئے ہم نے دین مکمل کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب کوئی نیا دین نہیں ہے جو دین آنا تھا جن چیزوں کی ضرورتیں تھی جن چیزوں کی فضیلتیں بیان کر دی جانی چاہیے تھی اللہ اور اس کے رسول نے وہ سب کچھ کما حق کر دیا ہے اب کسی چیز کی نئے طریقے سے کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ آشورہ کی حقیقت کیا ہے دراصل آشورہ یہ لفظ عربی کا ہے آشرہ سے نکلا ہے آشرہ کے معنی ہوتے ہیں دس کے محرم کی دسوی تاریخ کو آشورہ کہا جاتا ہے چار مہینے جو اللہ کے مہینے ہیں محرم مہینے ہیں برکت والے مہینے ہیں وہ تین تو پیدر پہ ہیں جس میں سے زیقادہ ہے دلحجہ ہے اور یہ محرم الحرام ہے اور چوتہ مہینہ جو ہے وہ رجب ہے تو اس کو یوں سمجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مہینوں میں حج کا سفر فرمایا تھا زیقادہ سے احرام باندھ کر کے مسافرین اور حاجی نکلا کرتے تھے زیقادہ میں پہنچ کر بڑی بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کا مسئلہ ہے حج کا احکام ہیں پھر محرم کے مہینے میں حاجی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور رجب کا مہینہ وہ عمرے کا مہینہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرے کا احرام باندھیا تھا تو یہ دوسری فضیلت ہوئی کہ ان تین مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا جائیں اور رجب کے مہینے کو عمرے کا مہینہ قرار دیا جائیں اس حساب سے اس کی یہ فضیلت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ محرم کی پہلی تاریخ میں داخل ہوئے مدینہ اور جب دسوی تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ یہودی حضرات نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آج آپ کا روزہ کس وجہ سے ہے کیا مہنہ میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ وسلم سے کیوں کہا کہ آج ہی کے دن سیدنا موسیٰ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے اس کی تکالیف سے بچا کر کے سمندر کے پار لے آئے ہیں جب بنی اسرائیل ان قیفیتوں سے بچ کے نکلے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم ایک روزہ آشورہ کے دن اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ تو وہ میرا بھائی ہیں اور انبیاء بھی ہمارے بھائی ہیں تو زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس دن اس شکر کے طور پر شکریہ خوشی کے لیے ہم اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی شکر بجالہ نکلے ہم بھی روزہ رکھیں مگر ایک بات اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دی اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں دسوی کے ساتھ نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یہ اس وجہ سے کہاں اللہ کی نبی نے کہ دسوی کا محرم یہود رکھا کرتے تھے کہیں مسلمان صرف یہودیوں کی مشابہت میں دسوی نہ کریں اس نے نبی کو ملا لیا جائے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے مشابہت سے بچا جائے یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے بہرحال زمنان اس میں ایک مسئلہ بھی یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آج کی زمانے میں انسان اگر مسلمان ایک روزہ بھی آشورہ کے دن رکھ لے تو بھی کافی ہے اس لیے کہ اب یہودی حضرت روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں اب دسوی محرم کیا ہے ان کو خود پدا بھی نہیں ہے اور پوری شریعت موسوی کو انہوں نے اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے اب یہ صرف روزہ مسلمان رکھتے ہیں تب کوئی مشابہت کا مسئلہ بھی نہ رہا ایک بھی اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت میں اس کا شمار ہوگا آئیے فضیلت کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر پورے گیارہ مہینے میں سب سے امدہ اور فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ آشورہ کا روزہ ہے فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کے رکھنے والے کے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر وہ گناہ صغیرہ ہوں گے کبھی رہا گناہ بگر طوبہ کے معاف نہیں ہوتے جتنی جہاں پر بھی جو فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں گناہوں کے معافی کی جیسے عرفہ کے روزے کی متعلق بھی ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ گناہ معاف ہوں گے وہاں پر بھی مراد گناہ صغیرہ ہیں چھوٹے موٹے جو روز مرہ کی گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں تو یہ اس کی فضیلت ہے اب آئیے تھوڑا آگے چلنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بھی روزہ رکھتے تھے صحابہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک خوشی کا موقع یہ تھا کہ عدد موسیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے اب آب علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد پچاس سال کے بعد جو سانحہ آیا ہے کربلا کا اس کی تاریخ اس دن سے مل جاتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے تاریخ کے صفحات کے اندر اور تاریخ کے عوراق کے اندر بہت سائے نتنے واقعات رنما ہوتے ہیں تو یہ دراصل حقیقت ہے اسلام جو ہے عشورہ کے لیے اس کے حقیقت یہ ہے کہ اس دن آب علیہ السلام نے امت کو روزہ رکھنے کی ترقیب دی ہے تعلیم دی ہے تو روزہ نفل روزہ ہے روزہ کا احتمام کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر کے احادیث مبارکہ میں اور کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مختلف کھانوں کو بچوں کو کھانا کھلانا دسترخان وسیع کرنا یا تو پھر کئی علمی دانی شوروں کو ہم نے دے گا علمی دانی شور کیا ہے کہ جو منچہ ہے یعنی کہ دل کو جیسا لوگ اپنے حساب سے اس کے فضیلت بیان کرتے دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اگر اتنا پڑھائی کرو گے یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی اور اتنا آپ کو جو ہے پڑھائی کرنا ہے اتنا خانہ کھلانا ہے وغیرہ جو ہے تو یہ کیا ہے یہ جس طرح سے یعنی کہ کئی طرح مولانا لوگوں کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو حقیقت کیا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ نے بہتر سوال پوچھا ہے ایک چیز جو بارہ ہمیں سننے میں ملتی ہے اس دن کے کرنے کے کاموں میں کچھ لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اس دن کچھ آمال بھی بتایا جاتے ہیں نماز بتائی جاتی ہے کہ آشورہ کی ایک مستقل نماز ہے اسی طریقے میں یوں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو خوب کھانا کھلایا جائے اس میں گھر میں برکتیں آتی ہیں اور کچھ حضرات وظیفوں کی بھی باتیں گئے میں ابتدا میں جو میں نے آیت آپ سے جو ہے وہ پڑھی ہے وہ دیکھیں کہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کوئی رد و بدل کی کسی چیز کا نیا لانی کی یا کسی چیز کو حضف کرنے کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ورنہ ایسا ہو گا کہ کسی چیز کو پیدا کرنا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے کچھ قصر باقی رکھی تھی جو آپ اس کو پورا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے دین مکمل ہو چکا ہے ہاں جو روایتیں بیان کی جا رہی ہیں گلی بحول لکیا عورتیں اور مرد حضرات اس طریقے کی جو واقعات بتاتے ہیں یہ ہوا یہ تھا کہ شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی پچاس ہجری میں اس کے بعد میں آپ دیکھیں اس تاریخ کو کہ جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اب ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کی فیلڈی آلکھ ہے وہ خود صحابہ اکرام کو مانتے نہیں ہیں حجت نہیں تسلیم کرتے ہیں تو ان پر بحث کرنا ہی بیکار ہے ہم لوگ ہیں اہل سنت والجماعت چاہے جس بسلک سے بھی ہو ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو ہمبری ہو اس سب اہل سنت والجماعت کے مسالک ہیں ان میں قرآن حدیث سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس پر لبے کہنا چاہیے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے جو چیزیں نہیں مل پاتی ہیں اس سے اشتناف کرنا ہر مرد مومن کے لئے ضروری ہے تب یہ ہوا کہ کچھ روایتیں شیعہ حضرات کے طرف سے گز گئی یہاں پر کچھ لوگوں نے کھلانے پلانے کو اس دن امام حضر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے پیاسے تھے تو ہم امت کے لوگوں کو خوب کھلائیں گے سبیلے لگوائیں گے اور اکیرے کھلوائیں گے دلیم بنائی جائے گی ان چیزوں کو لا کر کے کچھ روایتوں کے تعلق سے لا کر کے یہاں جوڑ دیا کہ اس دن بچوں کے اوپر کھانا وسیع کر دو میں آپ سے ایک بات دیکھ کرتا ہوں اس بات کو ہم سمجھیں گے دو طریقے سے ایک تو پہلے عقل سے بھی سمجھیں گے اور دلیل سے بھی سمجھیں گے دلیل سے دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن رودہ رکھیے ایک روایت وہ ملتی ہے جو ضعیف ہے بلکہ موضوع بھی لکھا ہے علماء نے اس کو کہ بچوں کو کھانا کھلانے والی بات گھر کے دسترخان کو وسیع کرنے والی یہ ضعیف روایت ہے وقتی طور پر ہم چلئے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ روایت وہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جب دو روایتیں ٹکر آ رہی ہیں تو ان میں سے جو قوی تر ہے اس پر عمل کیا دائے گا اب یہاں پر سند کے اعتبار سے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا اس سند میں کوئی جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے دوسرے طرف کھلانے والی روایت ضعیف ہے اب دیکھیں کہ کھلانا بڑی عبادت ہے یا روزہ رکھنا بڑی عبادت ہے آپ بتائیے کیا عبادت ہے جب روزہ رکھنا بڑی عبادت ہوئی تو روزہ رکھنے والی روایت پر عمل کیا جائے گا اور کھلانے والی روایت اس کے سامنے خود بخود چھوڑ دی جائے گی یہ چیز ہوگی دوسری چیز دیکھیں جہاں پر اللہ کی نبی علیہ السلام نے کھلانے کا حکم دیا ہے وہی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے مطلب سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے پھر اس روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دن دسترخان کو وسی کرے وسی کب کرے گا آدمی دسترخان کو لنچ کے ٹائم میں کرے گا دو پہر میں کرے گا آپ کہیں گے سہری میں کھانا وسی کرو تو سہری میں ویسا بھی لوگ نہیں کھا پاتے ہیں جب آدمی سہر کرے گا تو چند نقموں پر سہری کرتا ہے تو وہاں پیڑ ورکے کہاں کھایا گا دسترخان کھا وسی ہوگا نہیں آپ کیوں کہیں گے کہ افطار کے اوپر دسترخان کو وسی کرنا ہے افطار جب وقت ہوتا ہے سورج ٹوپ جاتا ہے تو دسویر تو ویزی ختم ہو گئی اب تو گیاروی محرم شروع ہو گئی تو جب دسویر ختم ہو گئی تو حدیث کے اندر کے جو الفاظ ہیں کہ دسویر میں کھلا جائے افطار میں تو دسویر رہتی نہیں ہے تو یہ دلیل کے حساب سے اگر دیکھا جائے اور اقل سے بھی اس کو پرکا جائے تو میچ نہیں ہوتا ہے تو یہ روایت صرف ہم لوگ روزہ رکھیں اور ایسے جو وزائف ہیں ابھی حال یہ میں ایک وزیفہ بہت واتس اپ پر گردش کر رہا تھا بقرید ابھی گزری ہے کسی ملہ صاحب نے یوں بیان کر دیا کہ وہ جو گوشت ہے وہ لا کر کے جائے کر کے حصے میں رکھا جائے قربانی کا پھر اس میں اتنے مرتبہ یہ پڑھا جائے وہ پڑھا جائے فلاں پڑھا جائے اور جس کو برباد کرنا ہے اس کا نام لیا جائے اور گوشت کتوں کو کھلایا جائے اور یوں کہتے ہیں وہ بولتے ہوئے کتوں کو صدقہ کیا جائے بتائیں یہ صدقہ انسان کے لئے ہوتا ہے کتوں کو صدقہ کیا جائے بلیوں کو صدقہ کیا جائے اور آپ جو دل میں نیت لیں گے وہ آپ کی پوئی ہوگی بتائیں ایسے وظیفوں سے قرآن حدیث سے کیا نسبت ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ دانشوران بھی اس طریقے کے دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ مجربات سے ہے اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے قرآن سنت سے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں جیسے اللہ کے ناموں میں برکت ہے اللہ کی کلیمات میں برکت ہے آدمی ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میرا انفرادی عمل ہوگا میں ضروری نہیں کہ میں کوئی وظیفہ چھوڑ رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں واجب نہیں ہے کوئی بھی عالی و دین کسی وظیفہ پر نقل کر رہا ہے تو اس کے اپنا انفرادی مسئلہ ہے یہ امت کے لئے ضرور واجب نہیں کہ آپ اس مسئلے پر ہاں وہ وظائف جو اللہ کے نبی نے دیئے ہیں وہ وظیفے جو قرآن کی آیات میں ہمیں ملتی ہیں دعائیں ملتی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے آئے دن اس طریقے کے وظیفے بلکہ آج ایک نیا وظیفہ ہم نے یہ بھی سنا کہ حسنی حسینی اس کا نام دیا ہے وظیفہ حسنی حسینی بس اس کے لئے جو ہے وہ کچھ انہوں نے کلیمات جوڑ دیئے یہ کرو گے تو رات و رات کروڑ روپے مل جائیں گے اب بیچارے عوام جو ہے وہیسی پریشان ہیں ایمانی ایتبار سے بھی پریشان ہیں اور فیزیکلی اور فیلانچیلی ایتبار سے بھی پریشان ہیں ایسے لوگوں کو آپ یہ تھوڑا تر چھوڑ دو خوشی کے مارے بیچارے عمل کرتے ہیں اور اس کا لازمین فائدہ ہے کہ ویور سے بڑھ رہے ہیں لائک سے بڑھ رہے ہیں کمنٹ سے بڑھ رہے ہیں آدمی اس کے لئے کیا کیا کر رہا ہے آئیسے لوگوں کو بتانے سے بھی درنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے وظائف ہیں ان کو کھل کے بیان کریں اور اپنے طرف سے دین میں کوئی بات نہ پیدا کریں یہ میری ذاتی جو ایت آئی تھی بہت بہت شکریہ آپ نے کئی سارے باتیں بنائی آخر میں ایک اہم سوال کہ جس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات اور خاص کر ملک ہند کہتے ہیں جس طرح سے آئے دن مسلمان اسلام اللہ رسول پر جس طرح سے فرقہ پرستوں کی جانب سے حملے کیے جارہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی خاجشیں کی جاری ہے جیسے کہ علماء اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہے بلکہ دوسرے مسائل میں علستے نظر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں پیغام کربلا کیا ہے مسلمانوں کے لئے کیا پیغام دیتا ہے کربلا یا تو پھر آپ جس آشور کے اپنے فضائلوں گرہ بہن کیے تو محرم کے مہنے میں مسلمانوں کے لئے کیا پیغام آئے آج کے تاریخ میں تھوڑا آپ بتائیں دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے اس وقت اس بات کو چھیڑا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت کے وہ چودہ افراد اور خود اتنے بڑے نواس رسول امام حسین رضی اللہ عنہ وہ نے جامع شہادت نوش کرمایا اور ایسا ظلم جو ہے اہل بیت پر اس وقت ڈھایا گیا ہے یزید اور ابن زیاد کی طرف سے جو ہم سب کو اور پورے تاریخ سبھی لوگوں کو پتا ہے ایسے حالات وہ تو ایک کربلا جو تھا ایسے کربلائیں بہت مرتبہ قیامت تک آتے رہیں گے اور دین پر لوگوں کی طرف سے یلگارے ہوتی رہے گی اللہ کو لوگ گالیاں دیں گے اللہ کی نبی علیہ السلام کا مزاق کریں گے قرآن کریم کا تمسکر کیا جائے گا اس وقت کربلا سے بھی اور جتنی جنگیں خود آپ علیہ السلام نے بھی لڑی ہے اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلا کوئنٹ جو ہمارا ہے امت مسلمان ایک جگہ جمع ہو اتحاد پیدا کریں اپنے اپنے مسلکوں پر اپنے اپنے گھروں میں سارے لوگ ایک کلیمے کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کلیمہ لا الہ الا اللہ کی نیچے جمع ہو اور اسلام پر اگر کبھی یلگار آتی ہے تو یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اس وقت پھر ہم ہماری جان کو مال کو بیو بچوں کی طرف نہ دیکھیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں اور یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ سرشار ہو کہ یہ ہماری دیوی جان جو ہے اللہ کی امانت ہے دیا و مال یہ اللہ کی امانت ہے ہم ردی برابر گریز نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہماری جان کا تحفہ جیسے ان صحابہ نے پیش کیا ہم پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی قلیمے کو بچائیں گے دین کو بچائیں گے اور ایسی یلگاریں آ رہی ہیں اس وقت جو آپ پوچھ رہے ہیں اس وقت میں سبھی عالماء اور سبھی دانشوران سے جو ہے گزارش اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کے اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایسے پروگرامز آرنج کریں ہمارے نوجوان افراد کے اندر ایسا آورنیس لائیں کہ دین کیا ہے اور کس طریقے سے دین پر یلگاریں ہو رہی ہیں وہ جب وہ ذمہ داری کو محسوس کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے قبر بستہ ہونے میں ان کے لئے سہولت بھی ہوگی آخری سوالہ دوسرے میں ایک بات بتا دوں کہ دوسری طرف جو کچھ کام ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ محرم میں شادی منانا بہت سارے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں سفر میں شادی منانے کو منحوس سمجھتے ہیں لڑکا لڑکی کا جو ہے وہ عاقت نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھیں کہ خود محرم میں تین ہجری میں چھے جون چودہ جو ہے چھے جون کا جدین ہے چھے سو چوبیس اس وی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی امی قلسون کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محرم کے مہینے میں منایاں تو یہاں سے ثبوت بھی ملتا ہے بلکہ سنت ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ محرم کے مہینے میں قرار دی جائے تو بہرحال کسی طریقے سے آپ دیکھیں تو محرم کے ایک دن اچھا ہے اللہ کی طرف سے مگر بہت ساری جو باتیں جو روایتیں ملتی ہیں اسی دن جنت سے عدرت آدم نکالے گئے اسی دن جو ہے وہ فلاں ہوا اسی دن دنیا قائم ہوئی اسی دن ختم ہوگی اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وغیرہ وغیرہ یہ روایتوں سے حدیث کی صحیح صلیت سے جو ہے ثابت نہیں ہے سوہ یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ حدیث میں ملتا ہے تو صحیح جو واقعات ہیں اور صحیح روایتیں انہیں کو بیان کیا جائے نہیں یہ ایک آخری سوال جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو پیغام کربلا ہے کہ جس طرح سے نوازہ رسول نے اپنی خربانی پیش کی اور امت کو یہ پیغام دیا کہ کسی حال میں سمجھو تا نہیں کیا جائے گا دین کے اندر اسلام کے اندر لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی زیادہ جو ہے جینے کی تمنہ کر رہا ہے جبکہ مسلمان کے زندگی ہی موت کے بعد شروع ہوتی ہے لیکن یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی ہزار سال جینے کی تمنہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کیا دنیا نے نگل لیا ہے یا اپنے موقع سے ہٹ گئیں گے دیکھئے آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ عین حدیث کے مطابق آپ نے پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چند نشانیاں ہمارے سامنے جو ذکر فرمائی ہیں ان میں سے یوں بھی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں مسلمانوں کی حیثیت دو حدیثوں کو ملا جلا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حیثیت دنیا کمانے کے لیے جب وہ نکلے گئے اور دنیا ہی دنیا ان کے اندر ہوگی تو سب سے پہلے خطرہ ہوگا کہ وہ موت سے ڈرنا شروع کریں گے موت کا ڈر ادھر جیسی دنیا کی طرف بھاگتے رہیں گے موت کا خوف ان پر لاہق ہو جائے گا صحابہ اقرام کی حالت وہ نہیں تھی موت کو ہمیشہ اپنے داموں میں اپنے ہتھیریوں میں لے کے چلتے تھے جب موقع آ گیا بس اللہ کے نام کے لیے وہ نکل جائے کرتے تھے لیکن اس وقت دنیا اتنا کمان چکے ہیں اور کمانے کے پیچھے لگ رہے ہیں کہ موت کا خوف ہمارے لیے وہ لاہق ہو چکا ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اتحاد کٹ ہو جائے گا آپس کا جو جوڑ ختم ہو جائے گا تو تمہاری اوقات یعنی مسلمانوں کی اوقات ایک بھوسے کی طرح ہو جائے گی بلکہ قرآن کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ بھوسے کی طرح ہو جائے گی اور وہ اٹھتے رہیں گے تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر اہمیت ختم ہو جائے گی تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہم پھر واپس سروجوں ہوں قرآن حدیث کی طرف اپنے مسجدوں کی طرف اور پھر اس اسلام کو صحیح طریقے سے ہم پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں اور دنیا سے بے رغبتی جب پیدا کریں گے تو موت سے ایک محبت پیدا ہوگی اللہ سے ملاقات کے لیے انسان تڑبے گا اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے تڑبے گا جنت اس کے لگاؤں کے سامنے جب ہوگی تو پھر دنیا ہیچ بن جائے گی اور انسان اپنے جان کا نظرانہ پر پیش کرنے کے لیے پھر پیشے نہیں ہٹے گا یہ اصل میں اس کی واحد وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ دنیا کے پیشے لگنا یہ ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے مفتی طفیل صاحب جنہوں نے بڑی بے باقی کے ساتھ پورے قرآن حدیث کے روشنی میں تمام تفصیلات پیش کی ہے اللہ میں ایک بار کہتے ہیں کہ جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا لہٰذا ہم سبھی کو متحد ہو کر اتحاد جس طرح سے محبت آخوت کا پیغام صحابہ اکرام نے دیا تھا جب تک اس راستے پر ماضی کے راہوں میں پر جب تک پلٹا نہیں جائے گا تب تک ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے لہٰذا آج کی اس پروگرام کو یہی فرکتن کرتے ہیں دیکھتے رہیے تحادیوز شکریہ اللہ حافظ